بہار آئی ہے بہار کر دیکھو خرد کو نظر حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک دوست مہر حامد صاحب قادیان کے عرائیوں میں سے پہلے تھے جنہوں نے حضرت اکتس وسیح حماود علیہ السلام کی بیعت کی تین دہائی غریب مزاج آدمی تھے اور آپ کا گھر بھی فصیل قادیان سے باہر ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں عموماً گاؤں کے لوگ پوڑا پھینکہ کرتے تھے تو اس علاقے میں بہت ہی بو آیا کرتی تھی اور خود بھی کیونکہ وہ زمیدارہ کا کام کرتے تھے تو ان کے گھر میں بھی صفائی کا اتنا انتظام نہ ہوتا تھا بلکہ ایسی چیزیں مثلاً گوبر غیرہ موجود ہوتا تھا کیونکہ وہ خات کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی کچھ بو ہوتی تھی کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے اور پھر بلاخر اسی بیماری میں ہی آپ کی وفاد ہوئی تو حضرت اکتس مسیح معاود علیہ السلام آپ کی اتنا داری کی غرض سے متعدد بار آپ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے کئی ساتھی بھی ہوتے تھے کہتے ہیں بو کی وجہ سے بہت سے دوستوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی اور یقیناً حضور کو بھی ہوا کرتی ہوگی کیونکہ حضور خود بہت زیادہ نظافت اور نفاست کو پسند فرماتے تھے لیکن کبھی بھی اشارتاً بھی آپ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا وہاں جا کر بلکہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ کو تکلیف ہوا اور وہاں جاتے تھے تو انتہائی محبت اور شفقت سے آپ ان کی تیمارداری فرماتے بلکہ نہ صرف تیمارداری فرماتے ان کی بیماری کے متعلق پوچھتے ادویات بھی جو ہیں وہ بتاتے ان کو تسلی دیتے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نسائے فرماتے اور بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ باہر سے کوئی دیکھنے والا شخص یہی سمجھے کہ آپ حضور کے بہت ہی کوئی قریبی عزیز تھے جس کی تیمارداری کی غرض سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی